السلام علیکم ہائے گائز ویلکم بیک ٹو می چینل انو دیہاتی بابو لکسفر سے نئے ویڈیو کے ساتھ تو گائز التمیمی گروپ یہ کمپنی کیسی ہے آج اس کے بارے میں میں ریویوز دینے والا ہوں یہ کمپنی کون کون سا پروجیکٹ لیتی ہے اور اس کمپنی کے برانچس کہاں کھاں ہیں اگر آپ میرے ویڈیو پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کچھ سوال ہے تو ہمیں کومنٹ کریں تو چلیے گائز ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج تمیمی گروپ جو سعودی عرب کی کمپنی ہے تمیمی گروپ کی اس تھاپنا 1949 اسوک ہوئی تھی اور اس نے جو پروجیکٹ لینا سٹارٹ کیا تھا سمتھنگ انہیس سو اکتالیس انہیس سو بیالیس میں اس نے اپنا دھیرے دھیرے برانچس بڑا کر لیا تھا مطلب پیر جیسے پھیلاتے ہیں اس طرح سے اس نے اپنا کمپنی کو کوریچ کر رہا تھا ہر ایریے میں تو اس نے انہیس سو بیالیس میں سعودی عرب میں اور جگہ برانچس اپنا بنا لیا تھا دھیرے دھیرے یہ بہت بڑی کمپنی ہو گئی ہے اور یہ بہت ہی پورانی کمپنی ہے تمیمی گروپ تو اس کا برانچس آپ کو سعودی میں ہے کتر میں ہے اور آپ کو کویت میں بھی ہے تو یہ کمپنی بہت بڑی کمپنی ہے تمیمی گروپ اور یہ کون کون سے پروجیکٹ لیتی ہے یہ آپ کو کنٹرکشن جو بیلڈنگ لائن کا کام ہوتا ہے اس ریلیٹیڈ لیتی ہے کنٹرکشن لائن کا لیتی ہے روڈ کنٹرکشن جو روڈ وغیرہ بنتا ہے اس ٹائپ کا لیتی ہے پھر آپ کو جو بڑے بڑے ٹرک وغیرہ چلتے ہیں مشین وغیرہ جو ہوتا ہے ٹرک ہو گیا ہیوی ٹرک ہو گیا یا آپ کو پاکلین جیسی بھی اس ریلیٹیڈ میں بھی اس کا کام چلتا ہے کرتی ہے ہسپیٹالیٹی جو work ہوتا ہے اس میں بھی اس کا کام چلتا ہے اور آپ کو catering service catering service جو ہوتا ہے catering service کا بھی کام چلتا ہے جیسے catering service میں بہت طرح بہت طرح کے آپ کو کام ہوتے ہیں جیسے shop line ہو گیا اس میں آپ کو coffee shop کا related اس کا کام چلتا ہے پھر آپ کو بچوں لوگ کا جو school ہوتا ہے اس میں آپ کو بھی بچوں لوگ کو کھانے کا جو provided ہوتا ہے کھانا وغیرہ ہے school wiringa مدرسہ وغیرہ میں اس میں بھی یہ کھانا پروائیٹ کرتی ہیں پھر اپ کو بڑے بڑے جہے لیبر کیمپ ہوتے ہیں اس میں بھی یہ کھانا پروائیٹ کرتی ہیں مطلہ pak کٹنونگ سروس کا یہ کام ہوتا ہے شادی وغیرہ یا کچھ فنکشن diesel اور qu braucht میں تو اس میں بھی یہ کھانا آپ کو کٹنونگ کا چلتا ہے مطلب ہر دگا یہ کھانا پروائیٹ کرتی ہے کٹنونگ کا بخش کھانے ہوتے ہیں مہنگے مہنگے کھانے ہوتا ہے اس میں یہ کیٹرنگ سروس کا کام ہوتا ہے اور بھی ہسپیٹالیٹی ہو گیا ہوسپیٹل ہو گیا ہسپیٹل میں بھی آپ دیکھو گیا ارب کنٹریز میں سعودی میں قطر میں کوئیت میں کیوں ہسپیٹل وغیرہ میں بھی آپ کو کچھ کھانے پینے کا سامان وغیرہ ہوتل وغیرہ یا کافی شاپ وغیرہ کھلتا ہے تو اس کمپنی کا مال وغیرہ ہوتا ہے تمیمی مال سعودی ارب میں آپ نے دیکھا ہوگا تو تمیمی مال کا بھی اس کا خود کا تمیمی مال ہے آپ کو سعودی ارب میں بہت بڑے بڑے مال ہے تمیمی تمیمی مارکٹ جسے بولتے ہیں آپ کو پورے سعودی ارب میں ہر جگہ ہے کطر میں بھی ہے اور کیٹرنگ سروس کا بھی اب میں نے بتا دیا بہت بڑی کمپنی ہے گائز بہت بڑی کمپنی ہے اس میں بہت طرح کا کام چلتا ہے اور یہ سعودی عرب کی بہت ہی پرانی کمپنی اس کمپنی میں جانے کے لئے لوگ ترستے ہیں کہ بھائی ہمیں ویزا مل جائے اور اس کا انٹرویو کہاں کہاں چلتا ہے انڈیا میں آپ کو چلتا ہے ممبئی میں ہو گیا نیو ڈیلی میں ہو گیا چننہی میں ہو گیا اور کلکتہ میں تھٹ پارٹی جو آفیس ہوتا ہے اس میں بھی چلتا ہے تو یہ کلکتہ والے چننہی سے ڈاریک یا ممبئی سے ڈاریک کلائنٹ سے کانٹیک کرتے اور انٹرویو کراتے ہیں سمجھ گئے تو اس میں سعودی آپ کو تمیمی کمپنی میں جو آپ کو سعودی ملتی ہے ایک سے پانچ تاریت تک میں سبی کے ایک آنٹ میں ایٹی ایم میں سعودی آ جاتی ہے اور اس میں فریشن میں بھی لوگ جاتے ہیں تو ایک ہزار پلس دو سو ریال ملتا ہے مطلب بارہ سو ریال ملتا ہے کمپنی میں اوہر ٹائم وغیرہ بھی بہت ہے آپ کو نو گھنٹے کی ڈیوٹی رہتی ہے اوہر ٹائم ملتا ہے اور کمپنی میں اور بھی فیسلیٹیز وغیرہ کمپنی ایکومیڈیشن روم میڈیکل اینسورنس سب پروائیڈیٹ کرتی ہے کمپنی کا ٹرانسپورٹیشن بھی ہے کہیں ڈیوٹی جانا ہے تو کمپنی خود آپ کو ٹرانسپورٹیشن دیتی ہے بس وغیرہ ہوتا جو بھی ہوتا گاڑی وغیرہ کمپنی دیتی ہے اور کمپنی میں اگر بائچار ساب کو انڈیا آنا ایک سال پہ چھٹی تو کمپنی ایک سال پہ چھٹی بھی ریڈیٹ کرتی ہے لیکن ٹکٹ کینڈیڈیٹس کا خود ہوتا ہے اگر آپ دو سال پہ آتا کمپنی بونس وغیرہ سب چیز دیتی ہے پیتالیس دن کے چھٹی دیتی ہے کمپنی بہت بڑی کمپنی ہے اس کمپنی میں جانے کے لیے لوگ ترستے ہیں اور اس کمپنی کا ہائرنگ جو کرتی ہے یہ آپ کو دلی مومبائی چننے اور کلکتہ وغیرہ میں اس کا ہائرنگ ہوتا ہے کمپنی اپنا وانٹس نکالتی ہے اور اس زیادہ انٹرویو چلتا ہے اور جمشید پورو میں بھی اس کا انٹرویو ہوتا ہے اور آپ کو کچھ سوال پوچھنا ہے کچھ انفرومیشن لینا ہے تو ہمیں کومنٹ کریں اور گائز ویڈیو اچھے لگتی ہے تو لائک کریں ہمیں سپورٹ کریں اور بھی گائز میں نئے ویڈیو آپ کو اپ ڈیٹ دوں گا انشاءاللہ اجازت لیتا ہوں گائز پھر سے نئے ویڈیویں ملتے جب تک لی اللہ حافظ